عبدالمنان ظہیر بن کاری عبداللطیف جن کا موضوع ہے عظمت قرآن حضرات آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن حضرات یاد رکھیں قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے علا جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ تمام شہروں سے علا جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ تمام راتوں سے علا جو فرشتہ قرآن لے کر آیا وہ تمام فرشتوں سے علا اور جس رسول پر قرآن نازل ہوا وہ تمام رسولوں سے علا ربِ کعبہ کی قسم اگر آج ہم بھی اس پر عمل کر لیں تو دنیا و آخرت میں حالہ مقام حاصل کر سکتے ہیں وہ معزز تھے زمانہ میں وہ معزز تھے زمانہ میں عاملِ قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر حضرات قرآن مجید ایک ایسی ایک ایسی عظیم نقصہ ہے کہ جس نے چوروں اور ڈاکووں کو لوگوں کے مال کا محافظ بنا دیا دشمنوں کا دوست بنا دیا کافروں کو مسلمان بنا دیا حضرات ابو بکر کو عمرِ فرق ابو بکر کو صدیق بنا دیا عمر کو فروقِ آزم بنا دیا علی کو حیدرِ قرار بنا دیا عثمان کو زنو رین بنا دیا اور جس نے بلالِ عبشی کو معزنِ رسول بنا کر آسمان کی بلندیوں تک پوچھا دیا جس نے ذرے کو اٹھایا سہرا کر دیا جس نے کترے کو ملایا دریا کر دیا حضرات آئے آج ہم بھی وعدہ کریں کہ قرآن مجید سے بے وفائی نہیں کریں گے بلکہ قرآن مجید کو دنیا کے تمام حلوم پر فقیت دیں گے آج قرآن تیرے چہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نانہ ہے وما علينا اللی البلاغ المبین